موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عاطیب یوسف میری جانب سے ہماری پوری ٹیمی جانب سے آپ کو بہت بہت عید مبارک عید قربہ ہیں خاص دنیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ خاص مہمان میاں زائیت حسین صاحب جو کہ چیرمن ہے نیشنل بیزنس گروپ کے اسلام علیکم سار عید مبارک آپ کو بہت 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 شکریہ آپ نے اپنے گھر بلایا آج کا دن تو مسروفیت کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے موجود کیا بہت شکریہ ٹائم گاپ کے بہت شکریہ جی آپ پشیف لائے اور اس موقع پہ عید کے موقع پہ آپ آئے ہمارے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے ادود افضائی کی ہمارے گھر پہ آپ آئے بہت شکریہ بہت شکریہ سار یہ تو آپ کا پورے سال ماشاءاللہ بیزی ریف شیڈول لیتا ہے ہر دین ہوتا ہے جو سنڈے ہو جائے سنڈے ہو بیزی ہوتا ہے عید کے دن پر بات کرتے ہیں عید کے دن آپ کی کیسے گزرتے ہیں کیا مسروفیت دیتی ہے قربانی کے حوالے سے کھانوں کے حوالے سے نوان مگرہ جو آتے ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے مسروفیت دیتی ہے کس طرح سے دن سارا گزرتا ہے اسم میں بات یہ ہے کہ یہ والی جو عید ہے عید و زاعت اس میں تو قربانی و گئرہا اور یہ وہ تو مسروفیت ذرا ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے اور یہ تو فیدر پہ درہ ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے مسروفیت تو اس میں دو زائر ہے کہ آپ قربانی و گئرہا یہ وہ کار رب تو بچے کرتے ہیں بچے اس میں وزی ہو جاتے ہیں تو ہم تو پہلے دن نہیں کرتے دوسرے دن کرتے ہیں اچھا لوگ آئے ہوتے ہیں ساری لیبر ہوتی ہے تو پھر سارا کربانی کا گوشت جو ہے وہ سب کو تھالی ہوں پیک کر کے وہیں تقسیم کر دیتے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے ہی ہمارا سٹاپ ہے یا ہمارا ورکرد ہے ہم سب کو معقول قصہ مل جائے کربانی کا تو وہ ماشاءاللہ پہ وہ فیکٹری پہ سارا چلتا ہے تو کبھی بلکل ابھی تو مہمانوں کا آنا جانا جانا جیسے ابھی آپ آئے ہیں پھر اس طرح ہوں ہم بہت سارے بہنی کوئی اس طریقے سے سارے قدوست اور مارک سری بی جو ہیں جیسے بھی شفیق صاحب ہیں بلکل ابھی ہم کانٹیوڈوشن کراتے ہیں بلکل طریقے سے کرائیں گے اور بڑا اچھا لگا ان سے ملکے میں تو لبکہ امرہ اور سارے معاملات ہو رہے تھے تو بڑا اچھا لگا ان کے بعد بلکل جاتے ہیں تو گائے وغیر آگا اور پربانی کا شوق رہا ہے کہ آپ کو لینے جا رہے ہوں پکرے وغیر آگا جو بھی میں بہت شوق تھا اور اپنے اببہ کے ساتھ جایا کرتے تھے اور بلکہ مہینہ پہلے سے ہی وہ شور شرابہ گھر میں شروع ہو جاتا تھا کہ جی چلیں اب وہ بکرا لینا ہے گائے لینی ہے تو وہ پھر ظاہرہ کے بڑے ذرہ ٹالما ٹول کرتے تھے کہ یہ بہت جلدی ہے بہت ٹائم ہے بھی وہ پھر اس زمانے میں تو جو منڈیاں شہر میں ہی ہوتی تھی اور باہر نہیں ہوتی تھی اب تو تقریباً دس سال سے شہر سے باہر اب لگ رہی ہے منڈی تو وہاں بیٹے جاتے ہیں وہ جا کے لے آتے ہیں لیکن یہ کہا ہے جب ہم جایا کرتے تھے تو وہ پھر ہمارے امہ کے ساتھ تو پھر ہم یہی سے دیکھا کرتے تھے جانور تو وہ اچھے خوبصورت جانور لے لیا کرتے تھے تو بڑا بڑا شوق تھا اور بہت زد بھی کرتے تھے اور پھر ان کو مکروں کو ظاہر ہے کراچی میں تو اتنا گھمانا پھرانا زرہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیراج جو بھی سیوہ جو خدمت کر سکتے ہیں مگر جو خدمت کر سکتے ہیں کو ظاہر ہے کہ یہ قربانی ایک مذہبی جو شجذبات ہوتا ہے نا اس میں تو بچکن سے ہی جو ہماری دادی نانی والدہ والد نانا اس سارے جو ہے قربانی کا ایک جو سنت ابراہیمی ہے تو وہ ایک کانسیپٹ تو دین میں بہرحال جو بھی مسلمان بچہ ہوتا ہے شروع سے ہی اس کا اٹھان ہی وہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے بچوں میں بھی اب ہے اور پہلے ہمیں تھی تو اس طرح سے سنسرا چل رہا ہے ماشاءاللہ وہ سینہ بسینہ تو وہ جذبہ جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں میں قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اور زور پکڑا ہے اور زیادہ لوگوں میں اس کا جو شر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے اور یہ ہمارے لئے ہر سال جو قربانی آتی ہے تو اس طرح سے ایک ریفریشن کورس بھی ہے کہ کس طرح سے قربانی اس میں دی گئی اور قربانی کا کیا جذبہ ہے کم کاری کا مشکل کارے میں بھی جو ہوتا ہے اس با رہا ہو رہا ہوں میں بumbling اور یہ ایک رہا ہوں کہ رہیں یا اس کا مقصر ہے اس میں رہنا چاہیے نہ ہوں یہ نہیں ہے تو آج نام کا ہوسٹ ہوں میں اصل ہوسٹ تو آپ ہیں آپ میں بلائےیو ہے تو ہمارا سے بڑے شفیق آدمی شیخ شفیق صاحب معجود تم Mongsize help شلید مبالک آپ کو بہت 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 گا میں بہت 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 خیلید مبالک آپ کو بہت 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 کنی کی مشکلی میری شیخ شفیق جوک ویڈا ہی میں چیرمین پاکستان ریڈ مئیڈ گارمنٹ منفیکٹر ایکسپورٹر اسپشن کا جب پاکستان میں فارالحکنج انڈی کے حوالے سے سب سے بڑی ہمارے اپنے اپنے افیسی وغیرہ کراچی کلاہورس شارکورٹ میں ٹیکنکل انٹسٹوڈ وغیرہ ہمارے اپنے شار ایفیسے بھی ہمارے ٹیکنکل انٹسٹوٹ ہے جہاں ہم ہم انسکل لیبر کو غریب بچے بچے کو 3 ٹیننگ دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو وزیفہ بھی دیتے ہیں پیسے کیش بھی دیتے ہیں منتھری بھی دیتے ہیں جہاں پر ٹیننگ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو ہم پر مجیاب بھی دلاتے ہیں سارے آپ نے ایک لم سے ایک نیا بم پھوڑ دیا ہمارے پر ہمارے پر اپنی جو میمبر ہیں ہمارے جو میمبر ہیں تقریب سارے منفیکچر اور ایکسپورٹر ہیں تو ان کے رکائرمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اس کے سپیڈ میں ان کو چاہیے ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس بچے بچیاں ٹیرنگ کر لیتی ہیں تو اس کا مطابق ان کو ہمارے پر بجوارتے ہیں آپ جو سمجھے کہ ان کی کوئی تقریبہ جارمنٹس کی اور ساری ماشاءاللہ ان کی ایسوسییشن سب ان کے میمبر ہیں سبردست سبردست تو اگر سر فرمائیے جو چلتی ہمارے جیسے جو انسٹرور چلتا ہے ہمارے پاس ایڈ آتی ہے جرمیسی آتی ہے دیکٹ ہمارے اکاؤن میں آتی ہے تو اس کے مطابق پھر ان کی مطابق آپ کو یوٹلائز کرتے ہیں ان کے جو ان کے رکائے بڑا سب سے بڑا کام جو ہے لوگوں کی خدمت جسی طرح ہو سکتی ہے میانزاری صاحب کو انٹرویو کیا تو انہوں نے سب سے یہ بات کی بیروزگاری کی انہوں نے نشاندی بھی کی کہ وہ کسنا سے کٹرول کیا سکتی ہے تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں بڑے عزیز مہمان شاکر حسین صاحب اسلام علیکم بہا علیکم اسلام آپ کو بہت بہت مبارک پیر خریت سے آپ ٹھیک ہیں سر کیا مصرف ہے دیتی ہیں کیا کس شعبے میں آپ زیادہ مصرف ہے ہماری منوفیکشنگ ہے جی میں ہوں آل پاکستان سیلف ایڈیسیف ٹیپ منوفیکشنر ایسوسییشن کے چیئرمین اور ہم ایڈیسیف ٹیپس یہاں پاکستان میں بناتے ہیں اور جتنی پیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں لوکل نیوز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آج عید کا دن تھا صبح تو ہم مصروف رہتے ہیں اپنے کاموں میں رشتہ داروں سے ملنے میں گوش بغیرہ کرنے میں اس کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی عزائز صاحب سے ملنے کے لیے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بھائی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چلتی پھرتی ہمارے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں یہ تو خیر میں بھی کہوں گا کہ ہم آج پرگرام میں جس طرح سے انہوں نے سوپر ٹیکس کے بارے میں بتایا اور بہت کی چیزوں نے بارے میں بتایا لیکن سوپر ٹیکس سب سے زہر پہ ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بڑے اچھان طریقے سے مجھے اور جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین نے ان کو سمجھا دیئے تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ ٹیکس کے معاملہ سمجھا دینا ہے کسی کو تو سار کترہ پرانا ساتھ ہے آپ تینوں کا ماشاءاللہ لگت ہو رہا ہے بڑی پرانی وانڈنگ لگ رہی ہے جی دی ماشاءاللہ جی ہمارے جو شفیق صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے کو بیس بائیس سال ہو گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور شوکر صاحب کے ساتھ بھی بیس پچیس سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی ہے پھر یہ کہ ہم اکٹھے واک بھی کرتے ہیں شوکر صاحب اور ہم آجی صاحب کبھی کبھی ہمیں جوائن کرتے ہیں لیکن شوکر صاحب اور ہم جو ہے وہ بیس بائیس سال سے ڈیلی واک کرتے ہیں فٹنر سے خیال بھی رہ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ سنڈے کو ہم اپنا فیملیز کے ساتھ بھی پھر کھانا وانا یہ وہ ماشاءاللہ ایک اچھی بارننگ بھی ہے اور پھر یہ کہ جب واک کرتے ہیں تو حالات حاضرہ بلکل آجی جو ملک کی معیشت آپ کو پتا ہے پاکستان تو پچھلے ستر سال سے نازک دور سے گزر رہا ہے تو وہ پھر ظاہرہ موضوعات بہت ہوتے ہیں اس نازک دور کو دکھتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو کے وہ پھر ہم لوگ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ملکی مسائل پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس طریقے سے ایک اچھا ٹائم بھی پاس ہوتا ہے آپس میں اتبادلہ خیال بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے لرن بھی کرتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ وارک میں آف ایلون لوگ جوائن کرتے رہتے ہیں تو سارے یہ چونکہ ڈیفینس دور کب میں ہم وارک کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طریقے سے سارے لوگ جو ہیں وہ میں جوائن کبھی بطلب کافی دس بارہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹولی کی شکل میں تو وہ کافی آپس میں اتبادلہ خیال یہ وہ گفشہ فہنسین ہو رہا ہے وہ وہاں برین سٹرومنگ ہو جاتی وہ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے بندہ بلکہ ایک گھنٹہ مارا عالم علی اللہ اس طریقے سے روز شام مراشر یہ ایکٹیویٹی گیتی ہے تو سارے شفیق صاحب کیا ہی تھے میں آبارے سے بات کروں گا اپنے اپنے کاروباری کو مطلق ملکس کرتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کو کافی ساری ہیلپی لیل دی ہے بلکہ آنڈ ملکس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا اس وقت کیا نہیں ہو رہا ایکسپورٹ میں کیا ہو رہا ہے لوکل میں کیا ہو رہا ہے تو ان چیزوں میں مددل اور پہ ٹائم بھی پاس ہو جاتا پتہ بھی چلتا ہے گھلے کاریے اچھی بات ہے کہ ایک بزنس تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے بتایا ہے ابھی کہ ماشاءاللہ سے بڑی ایکسپورٹ سمالی بھی آپ نے بڑے معاملات دیکھ رہے ہیں تو اس کے پر ریفریش ہونے بھی ضروری ہے یا ایک زیادہ لائف میں آنا دوبارہ فیملی کے لیے ہو جائے دوستوں میں آنا بہت ضروری ہے تو عید کا دن یا عید کے دن بہت سارے ہوتے ہیں تین دین چار دن وہ کس طرح سے گزرتے ہیں کیا مسلم پر رہتی بڑھاتے ہیں کہ ادھے نہیں جاؤ یا عوضہ نہیں جاؤ صحیح ہے تو اس طرح دن سال میں نو دفعہ گیا بہتریز میں رشتہ دار بھی کٹ آپ ملنے کے لیے آجاتے ہیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں ان کے گھروں میں ایک اچھا موقع مل جاتا ہے شام کو پارٹ ٹکا پارٹی ہو جاتی ہیں تو اس بھی کہا کہ اچھے ہو جاتی ہے تو جن سے کبھی ملاقاتیں چھے چھے مینے تک نہیں ہوتے ان دوسروں سے ملاقات ہوئی دی ہے ایک دوسروں میں چلے جاتے ہیں تو کافی اچھا مطلب اچھے سال آپ کے پاس ہی آئیں گے انشاءاللہ ہی آئیں تشریف آئیں جی ہماری ایسیشن میں تشریف آئیں میں نے ضرور آئیں گے انشاءاللہ مٹنے کے لئے کافی اچھے شام کو پارٹی شام کو پارٹی مجھے تو یہ قربانی کا بڑا شوق ہے میں خود جانور بھی خریدتا ہوں اور خود کسائی کے ساتھ مل کے چھوری پہ خود پھیرتا ہوں تو پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک تقریب ہوتی ہے کوا پارٹی سارے بھائی رشتہ دار دوست تکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم کوا پارٹی بھی کرتے ہیں تو بڑا خوب اللہ گولہ رہتا ہے عید کے دنوں میں اچھی بات ہے اللہ گولہ ہونے بھی چاہیے بڑا تیوار ہے بڑی ہمارے لئے ایک بڑا فریضہ ہے جو عطا ہوتا الحمدللہ تو اس میں اللہ گولہ بھی ہونے چاہیے خوشی ہونے چاہیے جو عشتہ دار ہیں وہ ان کو ہونا بھی چاہیے تو آپ کو باتوں کو سلسلہ جائے رہے گا مزہ بھی آرہ باتیں کرتے ہیں تو بڑا سابی بزنس کے بارے میں بھی جانیں گے حالات کے بارے میں جانیں گے ہم باگ پر جو نہیں جائیں گے لیکن ہی نہیں جا رہیں گے تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ہمارا سعیدی رہے گیا اور بہت کچھ جاننا ہے بھی تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں مبارک آپ سب کو اور اید کے بارے سے باتچیت بھی چل رہی ہے بڑا مزہ آرہا ہے سب اپنے اپنے ایکسکرینز بھی بتا رہے ہیں انہ نے بتایا کہ میرے میرے شوق ہے خاص رسیپی ہے اور ہمارے جتنے بھی دوست عباب جو بھی ہیں مقاعدہ پھون کر کے کہتے ہیں یہ کواب کھلائی ہے آپ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں کیمہ بنتا ہے تو وہ ان کے ہاں دو برطن ہوتے ہیں کیمہ گے جو مہمان آتے ہیں تو وہ ایک میں زیادہ نمک میں رچ ہوتا ہے وہ ان کو کھلاتے ہیں اور جو اپنے لئے ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے یہ الزام تو نہیں لگتے گئے مسالہ مرچے ڈالے سے زیادہ پر قوانٹری کم کھاتے ہیں ہرکات رکھتا ہے بل جی بات یہ ہے کہ میہ صاحب کی یہ باتیں ہیں جو نہیں صاحب پور رونک باتیں ہیں ہم میہ صاحب کے ساتھ ایک آپ کو چھوٹا سا کسہ سنا دوں جی جی ہم میہ صاحب کے ساتھ امریکہ چلے گئے چار دوست تھے تو وہاں وائف کے ساتھ جی جی فیملی ہمارے ساتھ اچھے فیملی ساتھ جی تو چار فیملی ہی تھی تو اچانک میہ صاحب کو واپس آنا پڑا کوئی یہاں پہ میس ایپ ہو گیا کچھ حاضر کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ ہم نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں کیونکہ ہم اس کے بار مزہ ہی نہیں آ رہا تھا یہ نہیں تھے تو ہم آگے اس کو ٹور کو جاری نہیں رکھ رہے ہیں صحیح ملعب یہ ملعب سمجھ لیں کہ محفل کی جانا محفل کی جانا ماشاءاللہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے ہم بھی ملے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگا بڑا اچھے معالمیں جسے آپ مدو کیا آج بلایا آپ آج کے دن اتنے مصروف دن میں کہ بندہ قربانی بھی مصروف ہوتا ہے فیملی میں ہوتا ہے دو سب آپ جیسے آپ لوگ آئے ہیں اور بھی لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے مسائل چلتے رہتے ہیں تو اس میں ہسنے بولنے کے موقع کم ہی ملتے ہیں بلکل ہسے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو اپنے سر پہ تاری نہیں کرتے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے محسان اور حواس ان کو قائم رکھیں اور ہستے کھیلتے ہیں جو مشکل ہے وہ تو دیکھیں بودھر ہی جانی ہے بلکل اللہ کا کرم ہونا چاہیے بے شک تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو ہستے کھیلتے گزار لیں ان کو اپنے اوپر تارینا کریں اور اس میں پریشانی کا اس طرح باعث بہت سمنا ہے لیکن میں کچھ دونوں پر ایک چیز پڑھی تھی جو آپ نے بات سرمائی ابھی اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتائیں حالات آتے ہیں تو یہ بہدور آدمی نشانی ہوتی جیسے آپ نے بولا نا کہ اس میں حسنہ بولنا اور جس طرح آپ دو ایکانومی کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم تو بہت بہت گریجولی چیزیں آتی ہیں تو سر بتائیں گا کہ یہ تو اخری عید کے معاملات ہیں خوشیوں بھی ہیں تو ابھی جو سینیاریو چل رہا ہے لو شیڈنگ کی حوالے سے مہنگائی کی حوالے سے پھر ہم نے آپ سے کچھ ایک سر پرگرامیں بات بھی کی تھی سپر ٹیکس کے حوالے سے تو کس طرح معیشت اور معاملات کس طرح سے بہتر بہتر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑے یقین سے اور وسوق سے کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و طرم سے کہ جب یہ دو تین مہینے سے معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ جی پاکستان ریفارڈ کر دے گا پاکستان سری لنکا کی کنڈیشن میں آ رہا ہے میں اس وقت بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ پاکستان کا پوٹینچل بڑا سٹرونگ ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں پاکستان کا میں آپ کے چینل سے میسیج دینا جاتا ہوں لوگوں کو پورے پاکستان کو کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں یہ جو عارضی یہ مشکلات ہیں یہ سب حل ہو جائیں گی اور تھوڑے دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیکھیں مہنگائی کم نہیں ہوگی ایک جو انٹرنیشنل فینومنا ہے اس کے مطابق مہنگائی بلکل کم نہیں ہوگی بلکہ مہنگائی اور پڑے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے دیکھیں نا بہت سپڑا ہو اب لوگوں کو دیکھیں نا ابھی کورونا آیا جی ہاں تو کورونا کا مقابلہ کیا نا بلکل کیا پوری دنیا نے کیا ہم نے بھی کیا اسی طریقے سے یہ مہنگائی جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے مہنگائی کم کر نہیں ہوگا اس کا مقابلہ ہوگا اپنی ایکانومی کو سٹرانگ کر کے اپنا جو گریب آدمی ہے اس کو سہولتے دے کے اس کو آپ ڈریکٹ سبسیڈی دیں دیکھیں مجھے سبسیڈی کی ضرورت نہیں ہے اور میرے دوستوں وہ سبسیڈی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہم سے لیں اور وہ لے کے اور آپ جو ہمارے ملک میں غریب لوگ ہیں یا جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں تو ان کو دیں ان کو سبسیڈیز کریں تاکہ وہ اپنی جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہیں وہ آسانی سے پوری کر سکے تو آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ پاکستان کی جو ذراعت ہے وہ بھی ترقی کرے گی پاکستان کی جو سکھ اورگنائزیشنز ہیں جو ہمارے چھ سات سو ارب روپیہ سال کا یہ چوس جاتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو لائن لوسز ہیں بجلی کے اور چوری چکاری یہ انشاءاللہ تھوڑے دن میں چیزیں حل ہوں گی حل ہونے سے مراد یہ کم ہوتی چلی جائیں گی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا دو ہزار پہ دیرہ سو اس کا پانچ ہزار پہ بھی کیا جائیں دو ہزار دیکھیں ابھی یہ جو مہنگائی سوری ڈالر جو مہنگا ہوا ہے تو ڈالر مہنگا ہونے کے نتیجے میں گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی تقریباً سو 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 ارب روپے کا مہینے کا اضافہ ہوئے وہ سو 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 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت گریب آدمی پہ خرچ کر سکتی ہے اور گریب آدمی کو جو سبسیڈی ہے وہ دو ہزار کے جائے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار وہ ان کو دی جا سکتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی گزور اوقات صحیح طریقے سے کریں اور پھر اصل چیز جو ہے یہ جو میں نے چیزیں لانگ ٹرم سلوشن آپ کو بتائے کہ یہ جو سکھ ارگنائیزیشن ان کو ٹھیک کیا جائے زراعت کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ آپ دیکھیں سترہ ارب ڈالر کی تو آپ نے اس سال ذریعی اشیاں مگوا لیں اور بیس ارب ڈالر کا آپ نے آئل مگوایا تو پاکستان کے ہر گھر میں آپ سولر لگوا دیجئے جو بیس ارب ڈالر کا مطلب چھ ازار ارب رفیہ پاکستان ہی بنتا ہے آپ لوگوں کو دیجئے پیسے کہ بھئی یہ سولر لگاؤ ہر گھر کی چھت پہ سولر لگائی ہے ہر فیکٹری میں سولر لگائی ہے بھرزیادم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ سرکاری داروں میں پاکٹس دیئے ہوئے ہیں تو آپ ونڈ کے اوپر چلے جائیے آلٹرنیٹ انرجی کے بے شمار درائے ہیں صحیح تو صرف کرنے کی دیر ہے جو قوم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹمی قوت بن سکتی ہے اور جو قوم یہ کرونا کا مقابلہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو قوم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود یہ ملک بنا سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ قوم کیا کچھ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو لوگوں کو مایوس ہونے کے بجائے یہ تھوڑے دن ہے دو چار مہینے میں انشاءاللہ یہ مشکل دور ہو جائے گی اور اصل چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے لوگوں کی انکم بڑھانے کی مہنگائی کے مہنگائی کم نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ مہنگائی کم کرتے ہیں تمہارا ہٹھا دال چینی اگر یہ کم کریں گے تو یہ سمگل ہو جائے گا تو اس کو بھی روپنا ہے اس لئے مہنگائی کم کرنے کے پیچھے نہ جائیں لوگوں کی انکم بڑھانے 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 کی جیسے آپ بھی ماشاءاللہ سپورٹ کرنے سے آپ نے بتایا انسٹیٹیوٹ آپ چلا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے یہاں پاریسیاں چھڑ رہی ہیں بلکہ صحیح جائے ہم چیزوں کو اڈاب نہ کرتے ایسے پٹول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں یا آپ چیز کا بڑھا رہے ہیں گیس کا وزارہ یا الیکٹری کا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیفائر تو نہیں ہو سکتے ہم لوگ مطلع اللہ کی میرے بانی سے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سری لکھا کے قریب پہن جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے بڑھے اچھے پلیسی ہیں برکہ صحیح جائے کے حفالے سے میں سب تو کہ گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ زیادہ سولتے نے سولے لگا جائے کے لئے غریباد میں چھوٹا سے چھوٹا آدمی وہ بھی اپنے چھت پر سولے لگا سکے اس کے لئے وہ بینک فینانس کر سکتی ہے بغیر انٹرس کے لون دے سکتی ہے بغیر گرنٹی کے ان کو لون دے سولے لگا جائے کے لئے تو ہمارا جو انرجی کا معاملہ مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا جیسے کہ حمدث شہباد شریف ہم نے ابھی الان کیا ہے کچھ دنوں پہلے ہی کہ وہ سولر دو اگھیتے ہیں جو ہنڈرڈ یونٹس ہیں سو یونٹس ہیں آتا ہے کہ ان کو سبسیڈی مل رہی ہے ان کو تو یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے اور بڑا اچھا لوگوں کے لئے الان ہے یہ کہ میں خواستہ سو یونٹس کافی ہوتا ہے سو یونٹس کافی ہوتا ہے تقریباً کوئی چوبیس سو پچیس سو روپے جو ہے وہ پر فیملی یا پر پرسن جو ہے یہ لوگوں کو بجلی سستی مل رہی بجلی کا بل دینا ہی پڑھا اگر آپ کو دوزار روپے سبسیڈائز گورنمنٹ کر رہی ہے اوپر سے دوزار روپے آپ کو بجلی کا بل نہیں مل رہا اور ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تمام ہیلپ فیصلیٹیز جو ہے وہ بلکل فری ہو گی اس میں آپ کو کوئی دوائی گولی فلاں فلاں آپ کو اگر ڈیالیسز کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ پھر ہی ہوگا یہ ساری چیزیں یہ چیزیں اگر جب تک ہم اپنے لوگوں کو نہیں دے گے تو ہم پاکستان کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس کیسے بیلٹ کریں اور ایک ہماری جو مین پار ہے ایک ہیلڈی قوم جو ہے یا ایک ملک کے اوپر یقین رکھنے والی جو قوم ہے وہ کیسے بنے گی اسی طرح تو بنے گی کہ جب ان کی بانڈنگ ملک کے ساتھ اسی طرح تو ہوگی کہ جب آپ ان کو ضروریات زندگی جو ہیں وہ عزت کے ساتھ خرقے کھلا کے نہیں ان کو عزت کے ساتھ جب ہر ایک چیز آپ ان کو فرام کریں گے تو تب تو ہوگا نا کہ یہ ہمارا سٹیزن ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے پھر یہ کہ میں نے ایک دفعہ یہ میٹرو بس وغیرہ کے حوالے سے میں نے اس کا خود ایکسپیرینس کیا اس میں جو لوگ ہیں جس طریقے سے عزت سے بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور عزت کے ساتھ اٹھ کے ساتھ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اور جو وہی لوگ پہلے منی بسوں میں ایسے کبڑے ہوگے بیٹھ کے ہوتے تھے چھتوں پہ بیٹھ کے ہوتے تھے بڑی ڈیفکلٹ پوزیشن اور اب ہمارے یہاں سندھ میں بھی کراچی میں بھی انہوں نے ان جو بیٹھوں شروع کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ساری چیز جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر ہے ڈلیوری کے اوپر ہے اب آپ لوگ کو جتنی سہولت دیں گے اتنا ہی پھر لوگ آپ کو رسپانڈ دیکھو زبردہ زبردہ بات گیا آپ سے شکر صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں لیکن وقت ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے بریک کا کیونکہ بریک بڑا ضروری ہے ہمارے پروگرام میں بریک آئے گا تو کمریشنل آئیں گے کمیشنل آئیں گے تو پھر گاڑی جلے گی محیشت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھا بھی دوں کہ بریک بہت ضروری ہے تو آپ صاحب بلکل بات کرتے ہیں محیشت کے بارے بھی چیزوں پہ بھی آپ کے ورڈز بھی لیتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد محیشت کے بارے میں بھی عید کے بارے میں بھی اور کس سے بھی فسنائے جا رہے تھے بڑا اچھا محول میں باتشیت ہو رہی ہے شوگر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے باتشیت کا سلسلہ تھا کہ کیا محیشت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں جیسے زائد صاحب نے فرمایا شفق صاحب نے فرمایا کہ کنٹرل ہو جائیں گی چیزیں بہتری کی طرح نظر آ رہا ہے سوار ٹائم لے گئے لیکن بہتر ہو جائیں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں بلکل انشاءاللہ جی ہماری پاکستانی قوم جلدی مایوس ہو جاتی ہے مایوس کی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز بہتر ہو جائے گی یہ بات آپ نے اچھی کی کہ مایوس ہی جوئے ہر چیز بہتر ہو جائے گی اور اب جو لوگ آئے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں دن رات کوشہ ہیں وہ اس بات کے لیے اب آپ دیکھئے کہ آتے ہی انہوں نے پنجاب میں ایک سو یونٹ بجلی فری کرنے غریب آدمی کو ٹارگٹڈ سبسیڈی دی تو اس میں اس کے لیے بڑا پھلا ہو گیا غریب آدمی کا اور دوسرا ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے سولر کے حوالے سے جیہاں صرف میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرا اتفاق ہوا ٹرکی جانے کا جیہاں تو وہاں پہ فریٹ سسٹم اور میں نے دیکھا کہ ہر چھت پہ سولر ہی سولر لگے ہوں ہیں صحیح اور میں نے کس سے پوچھا بھئی یہ اتنے ہی سولر اتنی تعداد ہیں انہوں نے کہا یہ ایک بیڈنگ میں کوئی سو فلیٹ ہے اور ہے سو ہی گزر اچھا گزر گزر یہاں پہ ٹرکی میں وہ انہوں نے بتایا کہ سولر کے علاوہ بنتے ہی نہیں اللاوڈ ہی نہیں ہے اللاوڈ ہی نہیں سولر انرجی سے چلتے ہیں تو اگر یہی پاکستان میں کر لیا جائے اور گورنمنٹ یہ پابندی لگا دے کہ سولر کے علاوہ گزر نہیں ہوگا تو میرے خلال میں بجلی کی بہت بڑی بچت ہو سکتے ہیں گیس کی بچت ہو سب سے بڑی آپ لوگوں نے بجلی پہ کنورٹ کر لیا اس کو الیکٹک پہ کیونے گیس نہیں آرہی تو گیس اور الیکٹک کی دونوں کی بڑی بچت ہو سکتے ہیں صحیح کہا رہے ہیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں باہتے ہیں جیسے آپ لوگوں ساہر بٹھے ہیں آپ لوگوں کا ایکسپلور بھی کرتے ہیں دنیا میں گھومتے بھی ہیں آپ لوگوں کے ایکسپریئنس ہیں جس پہ کو فائدہ پچانے کے لیے امیلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ بھی باہر جاتے ہیں تو کچھ سیکھ کے آتے ہیں تو ان چیزوں کو امیلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے تو آپ جیسے بردارے دے کے سولر انرجی لائی جائے اور سولر پہ کام کیا جائے انہیں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گیس ہے پھر سردیاں آتی ہیں تو وہ ہیٹرز آجاتے ہیں اس پہ ہم فضی آتے ہیں گیس ہمیں گیس بھی امپورٹ کرنی ہے اور آئل بھی امپورٹ کرنا ہے اور سورج کی روشنی تو ہم نے امپورٹ نہیں کرنی ہے اور اس لیے جو ونڈ ہے وہ ہمیں امپورٹ نہیں اس کے لیے ایکیپمنٹ ضرور مکانا ہے تو وہ چیزیں جو ہم اگر بیس سرب ڈالر کی چیزیں جو پیٹرول مکا رہے ہیں ہم یا گیس مکا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اس طرف انویسمنٹ کرے گورنٹ اور لوگوں سے کرائے اس کے اوپور انویسمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہے کہ بہت ہمارا آئل کا بل کمیسی طریقے سے الیکٹرک گاڑیاں ہیں تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے لیکن سر ایک بات محضرت کے ساتھ جیسے ہمارے کوئی اثران کے کام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز آجاتی سامنے کہ آپ نے گاڑیوں کے بات کی تو کوئی نہ کوئی اسی چیز آجائے گی جو وہ ہائی بریٹ پہ نہیں آسکتے ہم بیٹری پہ نہیں آسکتے کوئی نہ کوئی پرابلمز آجاتے ہیں جو مافیا سمجھ لیں کہ وہ مافیا بھٹا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دکھیں مافیا وافیا تو آتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں دکھیں نیکی بدی دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں ہمیں صرف اس کو کنٹرول کرنا ہے جی سر کوئی سٹیٹ بینک کا فرما رہتے ہیں شوگا صاحب جی جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پچھل لاسٹ ویک ایک سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک سرکولر آ گیا جی بینکوں میں کہ ایمپورٹرز کو جو بھی آپ نے ڈالرز دینے ہیں وہ اس کی پری اپرویل لیں گے آپ اچھا سٹیٹ بینک سے پری اپرویل لیں گے بینک سے تو دیکھیں ڈالرز تو انہوں نے دینے ہی ہیں جو ایمپورٹ ہو چکی ہے اب یہ خواہ مہا ہے ایک پینک والی بات ہے کہ پبلک بھی پینک میں آئے گی چیزوں کے پرائیس بڑھیں گے بلکل مارکیٹ میں لوگ ڈس ہارٹ ہوں گے تو ایسی چیزوں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں پر فارم کرنے پہ تو پاکستانی کوم نے بڑا پر فارم کی ہے ہمارے ایف بی آر نے بڑا پر فارم کی ہے اب دیکھیں پورا انہوں نے اپنا ٹارگیٹ پورا کی ہے بلکہ ٹارگیٹ سے ایکسٹرا ہونے سا ساکٹا کی ہے اور اب جو ان کو ٹارگیٹ ملا ہے اب یہاں پہ ایسے قابل افسر ہیں ایف بی آر کے اندر کہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کی ایسی 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 ایشن کے حوالے سے تو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی پورا ہو جائے تو پاکستان کے اندر سکل ہے پوٹینچل ہے مطلب یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے تم تام کرنے والا بندہ ہونا ہے بلکہ صحیح کر رہے ہیں لیکن دوسرا ہی ہے آپ نے کہا کہ یہ سہے چیزیں لاغو کر دی گئیں تو اسے ایک بدمس کی پھیل جائے گی پھر مہنگائی اس میں ایک پینک ریٹ ہوتا ہے جیسے اب سٹیٹ بینگ نے سرکولور نکال دیا جیسے سوک صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جو ایمپورٹ کرنی ہے یا کر رہے ہیں آپ کا مال آیا ہویا اب آپ نے ایل سی ریٹائر کرانی ہے اس کے لئے آپ کو فارن ایکچینج چاہیے انہوں نے بینک کو کہا کہ جی آپ سٹیٹ بینگ سے پہلے اپروول لیں اب میرا مال آگے پورٹ پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک وہ تو آنا ہے نا سٹیٹ بینگ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ مال کے ایل سی کھلی ہویا ہے شپمنٹ ہو چکی ہے مال آنا ہے اب وہ مال آنا ہے اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی دو تین دن آپ لگائیں گے جی اس کو اینوسی کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ مال رکے گا پورٹ پہ آپ کو دیمریج پڑے گا آپ کو اس کا کنٹینر کا کرایا پڑے گا مال مہنگا ہوگا اور یہ کہ پھر اس میں مافیا کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا پھر ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا مال روکیں گے وہ کہ بھی سٹیٹ بینگ نے ڈالر روک لی ہے تو وہ مال روکیں گے مال روکیں گے تو اس کی کیمت بڑھا کے بھی پورٹ پہ جو دس روے کے پڑھتی ہے پچیس روے کے پڑھتی ہے کہ وہ جو مرضی چاہے کریں لیکن تھوڑا سا چیک بھی ہونا چاہیے اور اسمبلی میں اس کو دیکھنا چاہیے اور پیبنیٹ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا سرمایا لگا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مارکٹ میں پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے سر آپ کو سارا کامیس پہ ہے تو آپ کیا فرمائیں گے یہ جو ابھی گورنمنٹ پلیشیز ہے سو جنٹ کریں گے نا غریب آدمی کے طریقے یہ سبسنیز جو ہے کسی ملک کے ترقیق کے لیے کوئی صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کا اصل جو پرابرم وہ حل نہ کیا جائے اس کا حل یہی ہے کہ سولر زیادہ زیادہ جو پینک پیرمنٹ گورنمنٹ ہے اربو روپے یا لگانے ہیدھا ہے وہ اس کو سبسنیز دینے کے بجائے وہ تو دیکھ پھلال یونٹ جب تک پھلال تو بھی بشنی ہے تو یہ وہ سولر پر زیادہ 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 دیکھا ہے سولر پہ ہاں سولر پہ ہاں چیزیں صحیح کریں گریہ بازیوں کو سولر پہ لگا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو سو یونٹ فری دے رہے ہیں سو یونٹ کا دو ڈھائی زار میں بن دیں اس کو آپ پانچ شہ ڈھائی زار ایک یا نہیں ایک گھر کے اوپر پر آپ نے سولر لگانا ہے کہ دو تین پنکھے دو تین بل بے کا سولر کی چیزیں ہوتی ہیں یہی سو یونٹ میں تو وہ پانچ سات دس ہزار پندرہ زار روپے میں اس کا سولر لگ جائے گا یہ تو ماندر کوئی حال نہیں ہوتا کسی ملکی میں بلکل صحیح کریں جیسے ابھی شاگر صاحب نے نشاندہی کی پیٹروں نے بتایا مزای صاحب نے کہ جیسے پورٹ کے پر ڈیمیڈیش ہو رہا ہے معاملات آگی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو تو سارا کام ہی ڈیلی بیسیس پیس ہی گئی ہے تو آپ کیا گیں گے آپ کو کتنا نقصان ہوگا کتنی پریشانیوں لاغ ہوں گی اگر یہ ناغو ہو جاتے ہیں سارے معاملات جسے سٹیٹ بینگ نے چیزیں بولی ہیں ہمارا معاملات ایکسپورٹ کئی ہے ایکسپورٹ میں بہت زیادہ گورنمنٹ نے کافی اچھے اچھے سورٹیں لے دی ہیں جیسے پہلے ہمارے جو ریفارنٹ ہوتے تھے چھے چھے مہنے نہیں ملتے تھے اس کے لئے ہمیں ابھیا میں جانا پڑتا تھا اس میں مطلب مافیا بامیت ہوتا جب نائر کے تھو جائے پچیر پر سند لیتا تھا تم چکریہ کے نکل ٹا اب وہ سسٹم ایسے ہے کہ رفارنٹ اپلائی کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر میں بلے 10 کروڑ پہ ہو یا 5 کروڑ پہ ہو سیٹس کا رفارنٹ وہ ایک ہفتے کے اندر میں رفارنٹ بر جاتا ہے اور آٹھ جنر کے اندر اندر ہمارے اکاونٹ میں خود بھو سار پیسے کو جیابی چیک آپ باننا تھا پیچھے لگا چکا لگاو یہ یہ سٹم اٹھ ہو گیا اس طرح ایکسپورٹ کے حوال سے بھی یہ ہے کہ پہلے شمید کے لئے ہمارے آدمی میں جلو ای فارم بیریفائی کرانے کے لئے میں جانا پڑتا تھا ایک آدمی صروف رہنا تھا پہ آگے وہ کسٹم میں چک کر پیس بننا پہ پہلے کافی ایک لیکی پسیجہ ہوتا ہے اب کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہم پہنے آفیس پہ بہتھ وہیں پر ای فارم بڑا ایسی لائن پہ بیریفائی کرانے اور ہم اپنے آفیس پہ بیٹھل ہو گئے جب ہمارا کنٹینر فیکری سے نکلتا ہے تو پورٹ پہ پہ پہنچ گیا ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا یہ کنٹینر پورٹ پہ پہ پہنچ گیا اب اس نے اوپن کیا چیک کرنے کے لئے وہ بھی نظر آرہا ہوتا ہے آسانی ہونے چاہیں گے تو اس کے بعد جب پیک کرنے کے بعد چلے جاتے تو اس پر نظر آرہا ہوتا ہے کافی ساری سوڑتی ہوگی اس وقت سے ایکسپورٹ بھی بڑھ گئے جو پہلے اس تک لوگ اربوں روپے رفنٹ میں پڑے ہوتے تھے تو اب وہ چونکہ پیسہ آنے کے لئے سے ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے وہ کچھ اس وقت سے بڑھ گیا کہ لوگوں پہ پیسہ آیا ہوگا پیسہ آیا ہوگا پیسہ رکھا ہوگا آمار احمد صاحب وہ بڑے کامپیٹنٹ آدمی ہے اور بڑا پروفیشنل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آج صاحب نے جیسے بتایا کہ ساری تیزیں جو آن لائن ہو رہی ہیں اور جو جو ری فنڈز آن لائن مل رہے ہیں اور داو ڈیلے مل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آمیر احمد صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی جو ٹیم ہے اور انشاءاللہ انہوں نے ساتھ ہزار عرب روپے کا ٹارگٹ بھی اچھی کیا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ اچھی تریں گے اسی لئے میں نے کہا کہ پاکستان کا پوٹینشل بہت اچھا ہے اور یہ اچھی ٹیم اچھے لوگ رائٹ مین فاردہ رائٹ جوب اگر اسی طریقے سے اگر اچھے لوگ لگاتے رہیں گے اب یہاں کراچی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چیف کمیشنر ہیں دو ٹیم وہ بڑے اچھے ہیں ان کے ٹارگٹ بھی سرپاس ہوئے ہیں ہمارا جو اس میں ریجن ٹو ہے غالبن الٹیو اس کا یہ ریجن ٹو ہے اس کا بھی ٹارگٹ سرپاس ہوئے ہیں الٹیو کا بھی جو ٹارگٹ سرپاس ہوئے ہیں تو اچھے لوگ اگر لگائیں گے اور وہ لوگوں کو حراس نہیں کریں گے تو آپ کو ریونی زیادہ ملے گا صحیح لیکن شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ کو حاجی صاحب کرنا سے منع کرتے ہیں جی جی حاجی صاحب کا تو ماشاءاللہ میں اس طرح سے میند کرنے ہیں اور ان کی لوگ میند کرنے ہیں اس طرح سے ایکسپورٹ میں لافہ اورت میں سمجھتا ہوں وہ لوگوں کو ہمیں بھرپور سپورٹ دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ اور زیادہ کام کریں اور ایک اور ایڈوانٹج جو ہے ترکہ ایک طرف تو ڈالر مہنگا ہونے سے موق میں یقین ان میں دائی لیا ہے لیکن ڈالر مہنگا ہونے سے ہماری جو ایکسپورٹس ان دوسرے ملکوں کو وہ بھی سستی ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے جیسے اٹھائیس پرسنٹ ایکسپورٹ بڑی ہے تو وہ ہماری ایکسپورٹس میں بھی ادافہ ہو رہا ہے ڈالر ڈالر سے اسی طرح کے سے فارن ڈرمیٹنس بھی ہماری پڑھ رہی ہے اب وہ جو چیزیں ہیں اس کے جو فوائد ہو رہے ہیں تو اس کو ہمیں کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اور اس میں سے کچھ پاک پورشن ہے وہ غریب آدمی تک بھی ہمیں منتقل کرنا چاہیے اور ظاہر ہے وہ حکومت در رہی ہے چیزوں کو دیکھ رہی ہے نہیں نہیں وہ صحیح ہے بہتری طرف جا رہا ہے معاملات اللہ گرہ آگے بہتری ہو تو جس مقصر کے لئے آپ نے ہمیں بلایا ہے اس مقصر کی طرف بھی چلتے ہیں وہ ہے کھانے کا تو میں خاصت ہے ہم سبھی کو بھوک لگ رہی ہیں اب وہ کربانی کا کھلاتے ہیں وہاں پہ باقی باقی سے جو ہیں بڑی اچھی خوشموہ آ رہی ہیں خوشموہ آنے شروع ہو گئی اثر میں بلکل صحیح کہا ہے آپ نے اچھا انجمنٹ کیا خوشموہ جو آنے شروع ہوئی نا اچھا انجمنٹ کرتے ہیں یہ کھانے کھلانے میں میاں صاحب کا دل بہت بڑا ہے وہاں اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ہی مندہ اچھا لگتا ہے اور ایک آمدہ ہی ہے رونک بھی ہوتی ہے اور ایک مزہ بھی آتا ہے اور حالات آزرا پر ڈسکشن نہیں آپ نے بلکل صحیح بڑا ہے شکوہ صاحب کہ خوشموہ جو آئے نا تو وہ میٹے بھی توڑا سا نا یہ ڈالرز میں سے نکال کے سب کے بھوک چپک گئی تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد انشاءاللہ کھانے کے ساتھ جیسے بات چیت ہوئی تھی معیشت کے اوپار اور جس سے سمجھایا بڑا اچھلے کہ سمجھایا کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے لیکن آخر میں بات وہ ہی آگئی جس مقصد کے لئے بھی بلائے گیا تھا اب ہم کھانے کے ڈیبل پر آگئے ہیں اب ہم کھانے کی بات سر آپ تینوں سے ہی سوالیں کہ کیا پسند کرتے ہیں اید کے دنوں میں شارٹو کھلیجی سے ہی ہوتا ہے تو آج سے دن کیسے پچھے دن کیسے گوزریں کھانے بینے کے حوالے سے اید پر تو آپ کو بتائیے اید اے کربان ہے اس میں کربانی کا گوشت ہی ہوتا ہے سب سے پہلے کھلیجی ہوتی ہے ایک tradition بس وہ ہے چھوٹا موٹا کھانا پینہ ایکríaب جانو پیشاں باربی کیو ہو جائے گا تو شوکر صاحب کو آپ کو پتا ہے آج سر بھی آتے ہیں سر بھی آتے ہیں ایکسپورٹ ہیں ہم لوگ کو ایکسپورٹ نہیں ہیں بس گزارہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شوکر صاحب اس میں اچھے ایکسپورٹ ہیں بلکل جی آج آپ میاں صاحب کے گھر آپ بھی آئے ہیں ہم بھی آئے ہیں تو آپ کھا کے دیکھیں گے ما شا اللہ ہماری بھا بھی بڑا اچھا کانا پکاتے ہیں آپ کو بڑا مزا آئے گا صحیح میں نے بھی کھاتے ہیں بیلکل تو آپ کو اسے کیا پسند ہے نیت کے دن میں یا ہم دنوں میں زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ داری کباب بڑے پسند ہیں اچھا سیکھ کباب بناتے ہیں اچھا آپ آپ خود بناتے ہیں جی جی خود بناتا ہوں مسالے مگرہ سائے چیزیں ہیں جی جی سب کچھ سب کچھ تھوڑی جیسے بھی بڑھائیں ہمیں بھی تاکہ ہم بھی پھر بلکل بلکل اگر یہ کوٹر نہ ہوتا ہے تو یہ ہی کوئی ہم فرنچائز دیکھ رہے ہوتا ہے بارکوپی کے حوالے سے دیکھیں ہر چوز کا شوق ہونا چاہیئے کاروبار کا بھی کھانے پینے کا بھی جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اسے کو پکانا ہوتا ہے یہ چھوڑ کیا سمید تو بات یہ ہے کہ آپ کیا کھانے پسند کرتے ہیں چکن بوٹی بغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں کباب بھی یعنی کربانی پہ بھی کربانی پہ بھی کربانی پہ بھی آجی صاحب دی جی کربانی پہ بھی آپ چکن بوٹی پسند کرتے ہیں یہ تتہال ہے مٹن بوٹی مٹن بوٹی مٹن بوٹی ہاں اب بات یہ ہے کہ میان صاحب کافی دیر ہو گئی ہے خشبویں آرہی ہیں کھانے کے ہی میں اچھے چی خشبویں آرہی ہیں اور میں آپ کو کھانے نہیں دے رہا کھانے ہیں اب مزید برداشتی ہو تو کھانے لے آئے لے آئے صحیح ایک چیز میں سوال بیش میں بھی رہ گیا اس طرح بات میں آپ ان کو حاجی صاحب کیوں نہیں بولنے دیتے آپ بولتے ہیں مجھ حاجی صاحب نہ بولیں نا میں نام تو نہیں ہوتا نا میں نام تو نہیں ہوتا نا میں نہیں نا وہ اس لئے نا یہ شیخ صاحب کہلانہ اس لئے پسند کرتے ہیں شیخ صاحب ہیں یہ کاروبار میں ما شاللہ بہت فارورڈ ہے ماشااللہ اور شیخ تو آپ کو پتا ہے پھر کاروبار میں جو ہے ہماری شیخ رشید صاحب بھی مشہد ہے تو شیخوں میں تو ہمارے شیخ صاحب جو ہے ان کی وہ مطبق خاص ادا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیخ کے حساب سے زیادہ مقبول ہوں اچھی بات ہے کہہ شیخ صاحب کے نام سمجھا جاتا ہے کہ جب شیخ کا نام آجاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بزنس میں نے نہیں صاحب آپ لوگوں سے تو اس سے میں کہہ دکھ میں نے کہہ شیخ کی کہا کہا نہیں نہیں لیکن آپ لوگوں سے ملکے ہیں واقعی میں بڑا اچھا ملک بڑے اچھی فیلنگ آئی گھر والی کہ آپ لوگ کے ماشاءالل سے تینوں کی پورڈنگ اللہ پاکہ کامیاب رکھے اور اسی آپ لوگ خوش رہے اور یہ آپ کے سوال سے بھی بڑا مضا آیا آپ کے ماشاءاللہ میں کوشش ہوتی تھوٹی موٹی اور آپ لوگوں سے سیکھنے کا ملتا ہے آپ لوگوں سے بیٹری میں کا مقصہ جیتا ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن سے واقعی اچھا لگا بہت شکریہ جزاک اللہ خاص طور پر آج کا دن اور موقع محل بھی ایسا ہی ہے نہیں مجھے بڑا اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے تو آپ آئے ہمیں بڑا اچھا لگا بہت شکریہ آپ کے دعوت کا آپ کے ساری چیزوں کا آپ کی محبت کا جاتے جاتے اید کے حوال سے کوئی میسیج جانا چاہیں عوام کو اپنے پیاروں کو تو آپ لوگ سارا ہاتھ رہے کیمرا آپ لوگ کے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ اید جو ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر ایک میسیج ہے ایک قربانی کا میسیج ہے ایک جہدِ مسلسل کا میسیج ہے ایک ازمِ فہم کا میسیج ہے اور اس چیز کا میسیج ہے کہ ہمیں اپنا جو اہد ہے اور اپنا بارننگ جو ہے پاکستان کے ساتھ مضبوط رکھنی ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے گریب عوام کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکلات ہیں ان سے ہم بہت جلدی اس سے نکل جائے گی بہت جلدی اس میسیج سر بیلکور جی میاں صاحب نے بیلکور ٹھیک کہا ہمیں اس وقت قربانی کی ضرورت بھی ہے پاکستان کو اور ہم لوگوں نہیں قربانی دینی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ یہ امید ہے کہ دو چار چھے مہینوں میں ہمارا ملک اس چیز سے نکل جائے گا اور ہم دوبارہ خوشحالی کا سفر جو ہے بڑے چیز سے تیار کریں انشاءاللہ اور اب جو باتیں اور ہی اللہ کریں وہ اپریبت ہو جائیں انشاءاللہ اس نے گھر پہ آجا ہاں سٹرائک پہ چڑ جائیں بلکور انشاءاللہ کہ کربانی کے حوالے سے تو ہمارا سنترہ ابراہیم ہے اس حوالے سے کربانی کی ہی آتی ہے تو میں سمجھوں کہ کربانی کے دن کو غریبوں کو یا میریم لوگوں کو کسیل کے لگوں کو درے میں سپیش پوٹے ان کو بھی یاد لکھنا چاہیے تاکہ گوشت ہے ان کے گھروں پہ اگر کوش ہو سکے تو جو خاص کر سفید کوش لوگ ہیں وہ مارا جاتا ہے وہ نہیں آتا بلکل یہ کورونا میں بھی دیکھا ہم نے جو معاملات ہوئے اس میں بھی کہ وہاں ان کے گھروں پہ پہنے جائے بلکل نہیں آپ کا لیبر میں برکا ہوتا ہے کہ فیکٹیوں بغیرہ بھی جیسے ہماری گارمنٹ فیکٹیوں میں افتیاب ہوا تھا کہ ہر فیکٹیوں میں اپنی فیکٹیوں میں ترمانی کریں زیادہ بھاگ کریں تاکہ وہ اپنی لیبر کو پھوڑا جو ہے جیسے میاں صاحب نے سٹارڈا فرمایا پرگرام کی کہ وہ دوسرے دن کرتے ہیں اور وہ سارے ریشتریبوٹ کرتے ہیں اور قربانی نام ہی اس کا ہے کہ ان کا خیال لکھا جائے جو قربانی سے نہیں کر سکے یا محلوم رہے ہیں تو یہی ہے مل باڑ کے خوشیاں باتے ہیں آپ اس میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو جو چھے چھے مینے بعد تک وہ سر بکل ہیں بکل ایسے دن مدلت کافی اللہ بس بہتر کر رہا ہے آپ سب کے ساتھ بات کر کے مل کے اید کا دن کو دار کے بہت مزایا آپ کھانے کے طرف آجتے ہیں ورنہ آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے باقی میں فرش میں بہت زبردن ساری ہیں اسی ہی مسیج کے ساتھ دیں ہم کو اجازت انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اید مبارک شکریہ